قانون قدب علماء قدر الحسین مقصد الدنیا سبت ایام والشمس وعلالحیتانک الملاحفظ معصفرہ کہتے ہیں حضرت امام حسین رضیراندر کو جب شہید کیا گیا آیاتِ کونیا میں تبدیلی آئی یاد رکھے یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور نبیوں کے موجزات آیاتِ کونیا میں سے نہیں ہیں یعنی کائنات کے ان بنیادی اصولوں میں تبدیلی آئے جس کو بندے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے مثال کے طور پر آیاتِ کونیا میں تبدیلی آئی ہے چاند ٹوٹا ہے اور کسی نبی کے کہے ہوئے چاند ٹوٹا ہے سورج بلٹا ہے کائنات کے اندر یہ تبدیلیاں ان کو کہتے ہیں آیاتِ کونیا یہ موجزات کا چپٹر اگر بتالے کریں آپ کو علماء عقائد اس بحث میں ڈالیں گے کیونکہ سرکاری طور پر موجزات کا یہ ایک امتیاز ہے کہ آیاتِ کونیا میں سرکار کے انگلی کے اشارے کو دخل ہے کائنات میں تبدیلی آئی ہیں حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شادت پر دیواروں کے اوپر پیلے رنگ کی چادریں بچھی ہوئی ایسا احساس ہوتا تھا کہ ان دیواروں کے رنگ بدل گئے ہیں اب یہ دیواریں دیواریں نہیں رہی اب ان کے یہ زردی بتاتی ہے کہ وہ جوہرِ زندگی ان سے کھینچ لیا گیا ہے والکواقع بیدر بہت وہاں بادن کہ ستارے ایک دوسرے دھرام دھرام کر کے لڑائی کرتے تھے یہ ستارے کا ٹوٹنا اور چیز ہے ستارے کا لڑنا اور چیز ہے ستارے ٹوٹ سے چلے آئے ہیں مگر آئے تک ستارے لڑے کبھی نہیں واہ حسین تیری جنگ کو دیکھ کے تو اتنا مزہ آیا ستاروں کو کہ اگر وہاں جا کے نہیں لڑ سکے تو یہاں لڑتے ماشاہ اور قصافت شمز ذالک اليوم اس دن سورج کو گرین بھی لگا سورج کو گرین لگنا یہ آیاتِ کونیاں میں سے ہے کے نہیں و احمرت آفاق اس سمائے ستت آشر بعدہ قتل ہی تو آپ کے وسال کے بعد شہدت کے بعد چھے مہینے تک آسمانی کناروں پر سرخی رہی اب آسمانی کناروں پر سرخی کا ہونا مجھے تو اپنے طور پر اس کی کوئی تحقیق نہ ہو مگر جادی نسیوتی فرماتے ہیں اس کے بعد یہ آسمانوں پر سرخی دیکھی گئی اس سے پیش تر آسمانوں پر سرخی نہیں تھی اس سے پیش تر آسمانوں پر سرخی کبھی نہیں ہوا کرتی تھی جس آدمی کی شہدت سے اتنا بڑا انقلاب کائنات میں آیا یہ علامت ہے خدا کے خوش ہونے کی یا خدا کے ناراض ہونے کی تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ جنرلتی ہوں گے کہ جہنم کا گر کوئی گہرہ سے گہرہ گڑا ممکن ہوتا پر ان کو دیا جائے گا کیونکہ جتنا سیویرٹی آف کرائم ہو جاتی ہے اتنا سیویرٹی آف پونشمنٹ ہو جاتی ہے آگے کہا کہ اس سے اور کیا نتائج ہوئے کہا بیت المقدس میں کوئی ایسا پتھر نہیں جو الٹا گیا ہو اور پھر اس کے نیچے سے تازہ خون نہ نکلا ہو پیر بابا سمجھنے کی بات ہے واقعہ ہوا ہے کربلا میں تو فلسطین کی مسجد کے اندر یہ انقلاب کیوں آیا ہے سمجھنے کی بات کے لئے علماء کرام کی زیافت طبعہ کے لئے ارز کروں گا مولانا مسجد نبوی میں اگر مدینہ شریف میں یہ بات ہوئی ہوتی اس کی تو ایسیت اور ہے مکہ شریف کی مسجد میں اگر کوئی درخت الٹا جاتا کوئی پتھر الٹا جاتا نیچے سے خون نکلاتا اس کی تو ایسیت اور تھی بیت المقدس کے پتھر سمجھا رہی ہے نہیں آرہی یہ ایک مرتبہ مکمل طور پر کہیں گے بات سمجھا ہی تو آگے چلو میرے نزدیک بڑی قیمتی بات ہے یہ مکہ شریف میں مدینہ شریف میں کسی جگہ یہ کیفیت نہ ہوئی بیت المقدس شریف میں کی ہوئی کہ بیت المقدس ایک تو نبی پاک علیہ السلام کے سفر کا ایک سٹیشن ہے جس جگہ سارے نبی آئے تھے اور وہ قیامت کا دارل عدالت ہے ہسین کا کیس باقی کیسوں سے پہلے پیش ہو رہا ہے کہا ہے حضر مال خیال میں آئے 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 جن نبیوں نے بیتر انبیاء کی صفوں میں پیلا آئے آئے حاشواللہ انبیاء علیہ السلام نے آکر کے مسجدِ حرام میں پیچھے نماز کیوں نہیں پڑی پڑھی جا سکتی تھی کی نہیں پڑھی جا سکتی میراج کی رات پڑھی جا سکتی تھی وہاں کیوں پڑھی کہ دراصل اس تاریخ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی کنفرمیشن تھی اور اپنا پوزیشن جو کائنات پر تھا انبیاء کا اس کو ویکیٹ کرنا تھا جس وقت اتنا بڑا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی عدالت تلاش کی جائے کرتی ہے عبادتگاہ نہیں تلاش کی جائے کرتی کہا وہ عبادتگاہ کی عبادتگاہ بھی ہے اور قیامت کا عدالت بھی ہے اے سارے نبیوں میرے معبوب کے سامنے اپنا پوزیشن ویکیٹ کرنے کے لیے اپنا قبضہ چھوڑنے کے لیے سب سے بڑی عدالت میں آؤ کہا سب سے بڑی عدالت نبیوں پہچان لی ہے اب حسین کا کہ اس قیامت سے پہلے ہم یہاں پیچ کرتے ہیں سمجھنا یہ بات